وہاں کیوں لے کے گئے اسی لیے کہ وہاں جا کے ہم اس کی زبردستی کر دیں گے کس کے ساتھ کوئی ان ہے تھا باہر کا لڑکا لڑکا تھا آدمی تھا نہیں وہ کوئی بابا ساتھ بابے سے کرنی تھی امیر بابے سے امیر بابے سے کیوں کرنی تھی کیونکہ وہ امیر ترین تھا اس سے پیسے کھانے تھے اس کے ساتھ سودا ہو چکا تھا پاس بیٹھ کے روٹی اس کے بچے کھا رہے ہوتے تھے دوسرے سوتیلے یہ بھی کھا رہے ہوتے تھے اس نے میرے مانگنی پاپا مجھے روٹی دو مجھے نہیں چھے دیتے کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیچئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میرے ساتھ جو بچی بیٹھی ہوئی ہے اس کے ساتھ زندگی میں ظلم و ستم کی انتہا کی گئی ظلم کے پہاڑ دھائے گئے آٹھ سال کی ایج سے لے کے اب تک ظلم کی انتہا کی گئی اس سے جانے گئے کہ کون ظلم کرتا ہے اور کیا کیا ظلم کیے گئے اسلام علیکم ہاں جی بیٹا کیا آپ کی کہانی ہے کون آپ کے ساتھ ظلم کرتا رہے اور کس کس نے ظلم کے پہاڑ آئے بھائی جی میرے سگے باپ نے میرے ساتھ بہت زیادہ ظلم کی ہے میری امی میرے سر پہ نہیں میں نے ڈیوارس دے دیا اس کے بعد سے لے کے میری سوٹیلی میں اب تک میرے ساتھ بہت زلم ہوئے ہیں میری انیس سال کی عمر تک میں بتا نہیں سکتی میرے ساتھ کتنے ظلم ہوئے گن گن کے جتنے بتاؤں اتنے کم ہے مجھے روز مارتا بھوکھی بیٹھی رہنا کبھی اس نے دس سور پہ نہیں میرے باپ نے دینے دعائی کے لیے پیسے نہیں مجھے دینے اور دوسرے بچوں کو سب کچھ دیتا تھا دوسرے بچوں کو دعائیوں کے پیسے کپرے جوتی سب کچھ میں پڑتی تھی اس نے میرے سٹڈی بھی روک دی اپنی ماں کو دادی میری کو بولا کہ میں گاڑی کے نیچے آکے مر جاؤں گا کر اس کو پڑھایا آگے میں دور رہا کہ اپنے بچے مجھ سے سنبھالتی تھی میں ان کے اپنے بچوں کے کام کرواتا تھا اس کو لے کے ان کو ہسپیٹل میں نے جانا دعائی لینے ان کی میں نے جانا اٹھا کے اتنی دور دور تک دادی کی خدمت روز رات کو ٹانگے دبانی اس کو ہنڈی روٹی بنا کر اس کے آگے رکھنی اس کے ساری خدمت کرتی رہی تو پھر بھی اس نے میرے ساتھ انہوں نے یہ سب ظلم کی ہے آپ کے سگے باپ نے آپ کے ساتھ ظلم کی ہے ہاں جی کیا کیا ظلم کی ہے کس طرح ظلم کی ہے اسی طرح مجھے روز مارتے کو اٹھتے تھے مجھے کچھ کھانے کو نہیں چاہتے تھے کس چیز سے مارتے تھے ہاتھ کے ساتھ پیٹے مارتے تھے ہاں جی اور مکہ کو سننے لے ٹاکے مارتے تھے کیوں مارتے تھے ماں کے پیچھے لگ کے اس نے کہنا یہ میرے ساتھ بولر یہ میرے ساتھ تمیزی کر رہی تو اس نے مجھے مارنا شروع کر دینا بلا وجہ مجھ سے گھر کے سارے کام بھی کرواتے تھے باپ کی جو ستیلی ماں ہیں اس نے آپ کی شکایتیں لگانی کہ یہ میرے ساتھ بچمیزی کرتی ہے میری بات نہیں مانتی سکھاتی پڑھاتی تھی اور وہ ہر ٹائم مجھے گالیاں دیتا تھا اور مارنا شروع کر دیتا تھا سگا باپ آپ کی والدہ کو کیوں چھوڑا میری دادی نے اسے بولا تھا کہ بھی اپنے کزن کے ساتھ نہ ٹھیک نہیں ہے ایک دن اس کا کزن گھر میں آیا تھا تو میرے امی نے اس کو پانی پلایا دادی پاس بیٹھی تھی وہ پہلے اس کی منگیتر تھی تو میرے ابو شادی ہونے کے بعد وہ گھر آیا اس کو پانی پلایا اس نے بولا کہ یہ ابھی اس کے ساتھ غلط ہے تو اس وقت اس نے اس کو کہا کہ یہ اس کو چھوڑو یہ بہت غلط اس نے پھر میری امی کی جوتی بھی اتروا لی پاؤں سے سر سے دوبٹا بھی اتروا لی اس کو مارک وٹ کے اس کو بھی گھر سے نکال گیا اور ڈیورس لے لیا پھر میری امی نے مجھے بولا میں اپنی بیٹی ساتھ لے کر جاؤں گی اس کے ساتھ جو میرے ساتھ ہوا اس کے ساتھ نہیں ہونے دوں گی انہوں نے مجھے اس کے پاس نہیں جانے دی انہوں نے مجھے اس سے چھین لیا اس سے بھی چھین لیا نہیں میری اس کے ساتھ بس ایک دفعہ زندگی میں بات ہوئی وہ بھی مجھے ڈھونٹی رہی ہے بہت زیادہ انہوں نے مجھے اس سے نہیں ملنے دی ہیں بہت دور گھر لے لیا ثانی آپ کی عمر کتنی ہے بھی بیس سال بیس سال عمر ہے آٹھ سال کی عمر میں اس بچی پہ ظلموں زیادیاں شروع ہوئیں اور اب اس کی بیس سال عمر ہے انہی سال تک ہوتے ہیں میرے سال انہی سال تک آپ کے ساتھ ظلم زیادیاں ہوتی رہی ہیں اور سگا باپ کرتا رہا ہے ناظرین ابھی ان کے والد سے بھی ہم بات کریں گے وہ کیا کہتے ہیں اور فون کال پر کریں گے ناظرین ہم ان کے والد نظیر احمد کو کال کر رہے ہیں اب وہ کیا کہتے ہیں آپ کو سناتے ہیں نظیر بھائی سے بات کروانا میں میاں سب ہو رہا ہوں وہ بھائی گیا بھائی ان کا نمبر ہے کوئی یہ یہ تو کیسے بات ہوگی ان سے ضروری بات تھی کتنی دیر تک یہ انہی کا نمبر ہے ناظرین ہم نے ان کے والد سے بات کرنے کی کوشش کی اور ان سے بات نہ ہو سکی اب بچی سے جانیں گے کہ ظلم زیادیاں اور کیا کہ ہوئی ان کے ساتھ اچھا آپ کے ساتھ اور کیا ظلم زیادیاں ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے میری کہیں اور شادی کرنے کی کوشش کی آپ کی شادی کہیں اور کرنے کی کوشش کی میں اتھارہ سال کی ہوئی ٹھیک ہے انہوں نے مجھے مارا کوٹا دسویں محرم والے دن مجھے رات کے ایک بجے ایمبولیس میں ڈال کے لے گئے ایک گاؤں میں میری پپو کے گھر ایمبولیس میں ڈال کے لے گئے ہاں جی پپو کے گھر گاؤں تو پہلے اس سے پہلے آپ کو مارا پیٹا جی کہ مجھے دسیٹا کس چیز سے مارا پیٹا مجھے ہاتھوں کے ساتھ مارا اور ساتھ میں ان کے ہاتھ میں سوٹی تھی اتنی چھوٹی سے اچھا پھر اس کے ساتھ مارا اور میرے نشان پڑ گئے تھے بازو پر میری بعد میں دسیٹا مجھے گلی میں ساری میں ایمبولیس میں لے کے ڈالنے کے لیے گلی نے تسیٹا بھی ہے پورا محلہ گوایا سب محلے والوں نے دیکھا سو بندہ تھا وہاں پر پورا دیکھنے والا محلے والوں نے چھڑوایا نہیں نہیں انہوں نے یہ پھلا دیا تھا کہ میں پاگل ہوں اچھا تو آپ پاگل ہیں نہیں میں پاگل ہوتی تو میں انہیں مجھے کچھ بات ان کی یاد ہوتی پاگل نہیں کیا کہتے کہاں لے کے گئی گاؤں لے کے گئے تھے وہاں پہ میری زبردستی پھپی کی بیٹے سے شادی کرنے کی اچھا کون سے گاؤں شدہرے سے آگئے ہے بہت دور زبردستی پھپی کے بیٹے سے شادی کرنا چاہتے تھے دونوں ہاتھ نہیں تھے اور کہتے تھے ہم نے باہر نہیں کرنی ہے اور کہیں بھی نہیں کرنی کس کے دونوں ہاتھ نہیں ہیں جس لڑکے سے کر رہے تھے اچھا زبردستی کر رہے تھے تو میں نے انہیں بولا کہ میں پٹرول ڈال کے مر جاؤں گی اپنے ساتھ یہ اتنا بڑا ظلم نہیں ہونے دینا جو مجھے کما کے کھلا نہیں سکتا اس کے ساتھ میں شادی نہیں کروں گی اس کے ہاتھ ہوں گے وہ کمائے گا پھر ہی میں کھاؤں گی پھر ہی بچے کل کو کھائیں گے اس ورہ سے میں نے نہیں کی تو انہوں نے مر پہ اتنے ظلم سے تک کیا پھر آپ کی وہاں سے جان کیسے کچھ رہی گئی میں یہاں سب کو کہہ رہی تھی کہ مجھے بچہ ہو ہیلپ کرو میری ہیلپ نہیں وہاں پہ گاؤں میں نہیں ادھر محلے میں تو ان سب نے بات میں میرے گھر جا کے دروازہ نوک کر کے میرے ابو سے دادی سے پوچھا کہ بھی لڑکی کو لے کے گئے تو یہ کوئی اوری کیس لگ رہے ہیں ہم سب نے دروازہ خرکائے اس وجہ سے میرے ابو ڈڑ گیا تو وہ مجھے پھر واپس لے نہیں آگیا دوسرے دن جب میں نے کہا تھا کہ میں مر جاؤں گے صبح دن آگیا تو رات کہا رہی پھر آپ ادھر فپو کے گھر میں اچھا تو رات کو بھی آپ کو مارا پیٹا کے نہیں ادھر جا کے بھی انہوں نے مجھے مارا بہت فورس کیا کرو یہاں پہ نکاح میرا ہاتھ پک کرتے رہے نکاح کروانے کے لئے میں نے نہیں کیا اچھا اس کے بعد پھر جب آپ کے والد آپ کو گھر لے آئے پھر کیا ہوا اس کے بعد گھر لائکہ انہوں نے پھر پاندس دن میرے سر ٹھیک رہے ہیں اس کے بعد پھر انہوں نے چپ چاپنا میری ایک اور برات منگوالی برات منگوالی ہاں جی وہ بھی آئے تھے تو وہاں بھی میرے ساتھ اب کرنے لگے تھے میں نے ادھر بھی نہیں کی تو وہاں بھی مجھے رات کو مارکسیٹ کے ایم کار میں ڈال کے لے کے چلے گئے کہاں وہ بھی بتا نہیں کونسی جگہ تھی کوئی گاؤں ہی تھا اچھا وہاں کیوں لے کے گئے اسی لیے کہ وہاں جا کے ہم اس کی زبردستی کر دیں گے کس کے ساتھ کوئی انہوں ہے تھا باہر کا لڑکا لڑکا تھا آدمی تھا نہیں وہ کوئی بابا سا تھا بابے سے کرنی تھی امیر بابے سے امیر بابے سے کیوں کرنی تھی کیونکہ وہ امیر ترین تھا اس سے پیسے کھانے تھے اس کے ساتھ سودا ہو چکا تھا اچھا آپ کو یعنی کہ انہوں نے بیچ دیا جی انہوں نے مجھے کہا پیسے لیے انہوں نے مجھے کہا تمہیں پپی کا بیٹا نہیں پسندنا اپنوں میں تمہیں نہیں کرنی تو ہم تمہارا باہر کر رہے ہیں اس سے کتنے پیسے لیے تھے یہ نہیں پتا لیکن دس پندرہ لاکھ روپے کہہ رہے تھے لیے تھے لینے اچھا تو آپ کو اس کے ساتھ بیچ دینا تھا جی کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ڈیل ہو گی تھی ہمیں اتنے پیسے دو ہم اس لڑکی کی اپنی شادی کرتے ہیں تمہاری میں نے نہیں پیسے سیر وہاں سے کیسے جان چھوٹی آپ کی وہاں سے بھی اسی طرح میں نے کہا میں مطلب کہ مر جاؤں گی یہی اور آپ کے بیٹے پر پڑ جاؤں گی میں نے اپنی دادی کو کہا اور میرا باپ جو ہے تھا اس نے سوچا کہ یہ واقع میں اس نے مر جانا ہے جو اس کی حالت ہے کیونکہ میں ساتھ دن بوکھی رہی تھی وہ میں نے کچھ بھی کھایا پیا نہیں تھا میری حالت بہت خراب ہوگی چکر آنے لگ بھی ہوش بھی میں بہت فائیس ورس انہوں نے پھر نہیں کی گھر لے آئے تھے بعد میں پھر سے ابھی آپ کیا چاہتی ہیں ابھی میں یہ چاہتی ہیں بچپن سے لے کے اب تک میرے باپ نے اور دادی نے جتنے بھی ستیلی امی نے ظلم کی ہے میرے ساتھ یہ جو سب بھی کی ہے مجھے آج تک میرے باپ نے ایک سور تک نہیں دلایا ایک دس روپے نہیں دیئے میں بیمار ہوتی تھی اس نے مجھے کبھی دوائی کے لئے پیسے نہیں دیئے پاس بیٹھ کے روٹی اس کے بچے کھا رہے ہوتے تھے دوسرے ستیلے یہ بھی کھا رہے ہوتے تھے مجھے میں نے مانگنی پاپا مجھے روٹی دو مجھے نہیں تھے دیتے مجھے بوک لگے میں نے بوک ہی بیٹھی رہنا ناظرین سگا باپ اور یہ سگی بیٹی ہے اور باپ نے ظلم کی انتہا کی جس طرح یہ بچی بتا رہی ہے ابھی میں یہ چاہتی ہوں کہ جو بھی ظلم ستم کی ہے مجھے اس کا انصاف چاہیے میرے ساتھ یہ سب کیوں کیا کس وجہ سے ہوا اور میرے ساتھ سگا باپ ہو کہ کیوں کیا میرا کیا قصور ہے کیا قصور تھا میرا دوسرے بچوں سے اتنا پیار اور میرے ساتھ یہ سب کیا آپ کے والد کا آپ کی جو ستیلی امی کے ساتھ اور ستیلے جو آپ کے بہن بھائی ہیں ان کے ساتھ آپ کے والد کا رویہ کیسا ہے ان بچوں کے سب کچھ ساڑی ذمہ داری ہیں اس نے نبائی آج تک اور نباتہ بھی ہے میری کوئی ذمہ داری باپ ہو کہ اس نے آج تک نہیں نبائی مجھے عید پہ کبھی اس نے عیدی نہیں دی کبھی کوئی سوٹ نہیں دلایا کبھی مجھے مو سے پوچھا تک بھی نہیں ہمیشہ بس مجھے ڈانٹ کے رکھے اور مارا پیٹا یہ بس ماں کے پیچھے لکھے اور اپنے کام کروائے ہیں کہ یہ واش روم دو چلو یہ کام کرو یہ کس نے تمہاری ماں نے کرنے گالیاں دی میری ماں کو اور مجھے ساری زندگی ناظرین یہ بچی کی داستان آپ نے سن لی اس بچی کا کیا قصور اور کس طرح ظلم ستم کے پہاڑ آئے گئے اس بچی نے کونسا قصور کیا دنیا میں آکے سگا والد اپنی اس بیٹی کے ساتھ کس طرح ظلم کرتا رہا اور اب یہ بچی انصاف مانگتی ہے کس سے مانگتی ہے کون انصاف دے گا کون اس کی مدد کرے گا یہ ابھی تک تمام سوالات ہیں جن کا جواب نہیں ہے ہم بھی ان کی آواز بنے آپ بھی ان کی آواز بنے اور اللہ حکام تک پنچائیں کہ ان کو انصاف ملے کس طرح ملے کیسے قانون ان کو انصاف دلائے گا یہ بھی آنے والا وقت بتائے گا اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ نگے بان